یوں غلط کیس بناتا ہے؟ یہ ذمہ داری اس وقت کے پروسیکیوٹر کی، یہ ذمہ داری اس وقت کے تھانے کی، یہ ذمہ داری کمپلیننٹ کی جھوٹا کیس بنانے کی تو ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ میں انکاری نہیں کر رہا ہوں اور اگر ہم یہ ادارہ فعال ہوتا تو یقیناً یہ کیس پہلے چل چکا ہوتا ایک اور جیز جو کی روزانہ ججز پہ جھوٹے اور سچے میں کہوں چلیں الزمات لگا دیے جاتے ہیں اور جج پہلے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے تو ہم نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو کوڈ آف کونڈکٹ ہے آرٹیکل فائیو اس میں ایک ترمیم کی اور کہا کہ اگر کسی جج کے خلاف الزم لگائے جائے ذاتی نویت کا تو اس کو اجازت دے دی کہ اس کا جواب دے سکے پہلے تو بس سن سکتے تھے الزمات کی بھرمار ہو جائے بگر جج کوئی جواب نہیں دے سکتے تو اب ان کو جواب دینے کا موقع دے دیا گیا ہے کوڈ آف کونڈکٹ میں آرٹیکل فائیو میں ترمیم کر کے دوسری بات جو کوشش کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی کام صرف جج نہیں کر سکتے ہیں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس وکیلوں کے نمائندے جو الیکٹر نمائندے ان سے ہماری میٹنگ ہوئی سینئر پیونی جج کے ساتھ انہوں نے بہت سارے مشورے دیئے بہت ساروں پر ہم نے عمل کر لیا جو آپ کو میں نے کچھ بتائے بھی ہیں ایک اور ادارہ بھی سپریم کارڈ میں ہے سپریم کارڈ پریس اس فوسٹیشن اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی کہ بھئی آپ تنقید بے شک کریں مگر جھوٹی خبر نہ چلائے تو یہ وہ بھی اس میں اگری کرتے ہیں مگر ہم تو مان لیتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں کبھی بھی تو ایک اور چھوٹی چھوٹی باتیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کبھی دیر پاس ثابت ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انصاف کو بہتر مہیا کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہیں وہ چھوٹیاں ایک تھا کہ بھئی سپریم کارڈ کی بہت لمبی چھوٹی ہوتی ہے تو ہم نے یہ موسم گرمہ کی چھوٹی میں ایک ماہ کم کر دیا یہ اختیار میرے پاس تھا تو میں نے کم کر دیا اور چھوٹیوں میں بھی کیس چلائے گئے ایک بات میں اور چھوٹیوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ سپریم کارڈ کی کوئی نہ کوئی بنچ اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں بھی مگر اسلام آباد میں بالخصوص اس نے کام نہیں کیا ہو تو چھوٹیوں میں بھی کیس چلے اور چھوٹیوں میں پندرہ جولائی سے لے کے چھ سکمبر تک انیس سو چالیس کیسز یہ چھوٹیوں میں ان کا فیصلہ ہوا تو اسی طریقے سے اب چھوٹیاں بھی ہم نے کم کر دی اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کر رہے ہیں اب یقیناً یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھے کام کی بہت سیارے کام ابھی بھی باقی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سال آپ سب کے تعاون سے اور بالخصوص جو الیکٹر نمائندگان ہیں پاکستان بار کاؤنسل اور سبرین کارڈ بار اسوسییشن یہ جہاں سے بھی اچھی آرہ ملے اس پہ عمل کریں جہاں تک ہو سکے اور نظام انصاف کو بہتر بنائیں تو ایک اور شفافیت کی بات ہم میں بتا تھا چلوں کہ یہ بھی شاید ہی کچھ سپریم کارڈ دنیا میں ایسی ہیں جو کہ کھوٹلی ریپورٹ شائع کرتی ہیں ہم نے اور ہر چیز ہمارے سپریم کارڈ کی ویب سائٹ پہ ہے کھوٹلی سے ماہی ریپورٹ ہم نے شائع شروع کر دی ہیں اس میں ہم اپنی کارکردگی بتاتے ہیں ہم اس میں بتاتے ہیں کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں کتنے کیسز امٹائے گئے ہیں اہم کیسز کیا فیصلہ ہوئے ہیں آپ کو موقع ملے آپ ضرور دیکھئے تیسری سائمائی ریپورٹ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہو جائے گی دو ہو چکی ہیں شائع اور یہ مستقل ریکارڈ ہے تو اب میرے خیال میں گیارہ بھی پچ گئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت دی اور آپ آئے اور بالخصوص اٹینی جنرل صاحب فاروق نائک صاحب شہداد شاکت صاحب جو اپنے اداروں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور انہوں نے جو سجیشنز دی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور آپ ہمارے لئے دعا کیجئے شکریہ بہت تینکی سر آگاز پر نئے عدالتی سال کے آگاز پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا جس کی اسے خطاب کر رہے تھے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس فل کورٹ اجلاس میں جسٹس منظور علی شاہ جو کسی نے پرینر چج ہیں وہ بیرون ملکونے کے باعث شریک نہیں ہوئے اس کے علاوہ جسٹس منی بختر آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اس کے علاوہ تمام ججز نے شرکت کی شریعت اپیلٹ بنچ کی جسٹس خالد مسعود جسٹس قبلہ آیاز نے بھی شرکت کی اس کے علاوہ ایک جو ایڈھاک ججز تھے جسٹس منظور علمیہ خیل آج موجود نہیں تھے دوسرے ایڈھاک جج جسٹس مسعود آج موجود تھے اور یہ فل کورٹ اجلاس مکمل ہوا نئے عدالتی سال کے آگاز پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا